ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن کچھ لوگوں کی موت اپنوں سے دور ہوتی ہے جہاں انہیں خوب تحقیق کرنے پر بھی جاننے پہچانے والا نہیں مل پاتا یہی وجہ ہے کہ انہیں لاوارس لاش قرار دے دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کی آخری رسومات کو پورا کرنے والا سماج سیوک یو پی کے آیودیا کے رہنے والے تیراسی سالہ محمد شریف ہیں جنہوں نے اب تک تقریباً پچیس ہزار لاوارس لاشوں کی آخری رسومات پورے کیے ہیں اس کام کے چلتے سرکار نے دسمبر دوہزار ونیس میں انہیں پدم شریف ایوارڈ سے نوازا پر پدم شریف ایوارڈ پانے والے سماج سیوی محمد شریف کا کہنا آئے کہ بس انہوں نے ٹی وی پر اس کے بارے میں نیوز پر سنا تھا لیکن اب تک یہ ایوارڈ انہیں ملا نہیں ہے دراصل محمد شریف لیور کی بیماری سے جوج رہے ہیں ان کے اٹھائیس سالہ بڑے بیٹے کی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی جس کے بعد ان کے بیٹے کے جنازے کو لاوارسوں کے طرح دفن آیا گیا اسی بات سے آہت ہو کر شریف لاوارس لاشوں کے آخری رسومات ادا کرتے ہیں انہوں نے سماس سیوہ کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور اس میں اتنا بیزی رہے کہ اپنی طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنی بیماری سے کچھ دن پہلے تک یہ سماس سیوہ جاری رکھا آج ان کی خود کی طبیعت خراب ہے اور اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں سوشل میڈیا میں ان کی مدد کی گوہار لگائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لاوارس لاشوں کو کفنانا اور دفنانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اسلام میں اگر کسی کے جنازے میں کوئی شامل نہیں ہوتا تو اس کا گناہ پوری بستی والوں پر ہوگا یعنی اسلام نے بے سہارا جنازے کو بھی اہم بتایا ہے اور میت میں شامل ہونے کو اُبھارا ہے مہتم ناظرین آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں